ہیلو میرے پیاری دوستوں تو کیسے ہیں آپ ہسپٹل میں منڈراتے موت کے فرشتے سے لے کر دہلا دینے والی بونس کلپ تک دیکھئے آج کی پانچ بھوتیا ویڈیوز تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں ہورکھے نامک ایک ویکتی اپنی پتنی کے ساتھ کسی الیجرلی ہونٹڈ کبرستان کا ٹور کر کے آئے مگر وہاں سے رات کو گھر لوٹتے ہی ان کی بیوی تیز بیمار پڑ گئیں انیشیلی انہوں نے سوچا کہ شاید موسم کے کارن ایسا ہوا ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبرستان جیسی ہونٹڈ جگہ پر پڑا ایک غلط قدم برے پرینام پیدا کر سکتا ہے دن بیٹھتے گئے اور عجیب گھٹناوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا سامان کا موو ہونا رات میں آگ جنی کی گھٹنایں اور ان کی بیوی کے ساتھ ہوئے سلیپ واکنگ انسیڈنٹس وہ ڈراؤنے ڈھنگ سے شیشے میں خود کو گھور رہی ہے حالانکہ ایکٹیویٹیز تو ابھی ان کی نظروں کے سامنے ہی ہونی باقی تھی 27 اگست کے بعد چیزیں برے کے لیے بدل گئیں کیونکہ یہ آتمہ اب ان کے بیڈروم میں داخل ہو چکی تھی سامنے پڑا ٹی وی خود سے آن آف ہونے لگا اور اگر یہ ڈراؤنہ نہیں تھا تو کھڑکی کا پردہ تیزی سے دونوں طرف موو ہو گیا حالانکہ اگلی ہی رات اس ڈیمونک انٹیٹی نے اپنا اصلی روپ کپل کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دیا موسیقی بچے کی آواز نکال کر یہ آتما انہیں اپنی اور آکرشت کرنے کی کوشش کرتی ہے جبکہ ان دونوں کے علاوہ گھر پہ کوئی اور رہتا ہی نہیں سمیں کے ساتھ سرگرمیاں اور بھی زیادہ بڑھ گئیں اور نہ کیول رات بلکہ دن میں بھی اس اگیاد انٹیٹی نے ان کا جینہ مشکل کر دیا ساف سفائی کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ ان کے چہرے پر بند ہو گیا مہیلا نے وہاں سے بھاگنے کا ٹرائی کیا بڈ دور پہلے اٹیمٹ میں نہیں کھلا اور اور بھی زیادہ سامان اپنی جگہ سے گرنے لگا فائنلی دوسری کوشش میں دروازہ کھل گیا اور خوف کے عالم میں ہی صحیح مگر وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلیں ان گھٹناوں کے بعد کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہورکھے نے قبرستان جا کر بہت بڑی غلطی کر دی اور اب شاید یہ گھر چھوڑ کر انہیں کہیں اور موو ہو جانا چاہیے سین انٹونیو ٹیکسس کا مگر ہوتل سال اٹھارہ سو انسٹھ میں اس زمین پر بنوایا گیا جہاں اٹھارہ سو چھتیس کی بیٹل آف دی ایل امو لڑی گئی تھی بننے کے محض دو سال بعد امریکہ سیویل وار کی چپیٹ میں آ گیا اور اسی کے چلتے مگر ہوتل کو زخمی اور مر رہے سینکو کی دیکھ بھال کے لیے ہسپٹل میں تبدیل کر دیا گیا اپنے اسی خونی اتحاس کے کارن یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں کہ منگر ہوتل پیرا نورمل ایکٹیوٹیز کا گڑھ مانا جاتا ہے اور ان باتوں پر تب اور وشواس ہو جاتا ہے جب خود سٹاف اور گیسٹس بھوتیا گتی ویدھیوں کی پشتی کرنے لگیں دو ہزار نو میں رکی گارسیا نامک ایک مہمان کا سامنا ہوتل کی ایک سپیریٹ سے اچانک تب ہو گیا جب وہ یہاں کے اتحاسک ریسپشن ایریا کی فلمنگ کر رہے تھے بچے کے آکار کی ایک ٹرانسلوسٹ آکریتی اپری فلور کے دوسرے چھوڑ پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے اور دھیرے سے سیڑھیاں اترنے لگتی ہے ریکی ایک ماتر ایسے وقتی نہیں تھے جنہوں نے سیکنڈ فلور پر منڈراتی کسی آتما کو قید کیا ہو چار سال بعد دو ہزار تیرہ میں بھی فیلیشیا پاول نامک ایک مہلہ نے بلکل اسی جگہ یہ فوٹو کو کلک کیا جس میں لال کپڑے پہنے ایک چائلڈ گیسٹ چلتا ہوا دکھ رہا ہے حالانکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کالے کپڑوں والا انسان کون ہے تو کیا یہ سچ ہے کہ منگر ہوتل حد سے زیادہ پریت بادھت ہے اور آخر ہال میں چلتے ہوئے اس سائے کا رہیسیا کیا ہے مجھے کمنٹ میں اپنی رائے بتائیے گا ضرور بلیک سٹوری ہورر چینل سے کورو اور تیئی کو ان کی ایک فالور نے میسج کر کے بتایا کہ چیبا پریفیکچر جاپان میں ایک ایسا ابینڈن ہاسپٹل ہے جہاں کئی سالوں پہلے ان کی مدر کام کرتی تھی لڑکی نے بتایا کہ وہ پہلے بھی اس ہاسپٹل کو وزٹ کر چکی ہیں اور وہاں کے موحول میں ایک عجیب سا سناٹہ پسرا ہوا ہے اس آشنکہ میں کی اسپٹال ہونٹڈ ہو سکتا ہے کورو اور تیئی اندھیری رات میں اس بیلڈنگ کو ایکسپلور کرنے نکل پڑے جہاں جکا پہلا پڑاو پوری طرح نارمل رہا اور کیول کیٹ پتنگوں کی آوازوں کے سوا انہیں کچھ بھی اور محسوس نہیں ہوا حالانکہ جیسے ہی سپلٹ ہو کر انہوں نے اپنے راستے بدلے تو کورو کے کیمرہ میں کچھ بڑا ہی سٹرینج کیپچر ہو گیا ではテイさんを迎えに行きます あぶね テイさん大丈夫かな あれこれ道どこやったっけ え どうやって行ったか忘れたよ どっちやったっけ えこれ風呂かやでこれ こっちや مجھで اشبار سگل کیا آپ نے دیکھا کورو کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کھڑکی کے پیچھے کوئی دھندلا سا چہرہ نظر آتا ہے لیکن سیکنڈز بعد جب وہ کھڑکی سے سٹے گلیارے میں دیکھنے گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ کے باوجود گوست ہنٹرز اس مسٹیریس چہرے کو نوٹس نہیں کر پائے اس کی جانکاری تو انہیں ویورس کے کومنٹس پڑھ کر پتا چلی ٹک ٹک یوزر 17275C ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے بتائے کہ جب سے انہوں نے ایک ہونٹیڈ رنگ کو خرید کر گھر میں اپنے ساتھ رکھا ہے تب ہی سے ان کے آس پاس عجیب گھٹنائیں گھٹت ہو رہی ہیں دروازے خود سے ہلنے لگی رہی سمائی آوازیں سنائی دینے لگی اور اچانک سے ایک راکنگ چیئر بھی خود سے آگے پیچھے ہونے لگی اب یہ ٹک ٹک یوزر ریگولرلی اپنے انوبہب آڈینس سے شیئر کرتے ہیں ایسی ہی ایک رات جب پیرانورمل ایکٹیوٹیز سے تنگ آ کر 17275C ویڈیو شوٹ کر رہے تھے تو ویورز نے اس میں کچھ ایسا پوائنٹ آؤٹ کر دیا جسے کی خود اپلوڈر بھی نوٹس نہیں کر پائے کچھ ایسا جو بہت بھیانک تھا ٹک ٹک یوزر بلکل اناویر ہیں مگر جسٹ ان کے پیچھے کوئی ویکتی یا کسی چیز کا سایہ کمرے کے اندر موشن لیس کھڑا ہے ایک دوسری ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ اس آکریتی کا راز انہیں بھی نہیں پتا اور اس حادثے کے بعد سے ہی وہ اپنے دوست کے یہاں رہ رہے ہیں تو کیا یہ انسیڈنٹ سچ ہے یا بس ایک ٹک ٹک کا مزاک آپ خود ہی تہ کر لیجیے انڈونیشیا کی بتائی گئی اس اگلی ویڈیو کا اصلی سورس تو اندون ہے بٹ اسے کسی پیشن نے رات تین بجے اپنی ماں کو بھیجنے کے لیے فلم آیا تھا تاکہ وہ دکھا سکے کہ وہ صحیح سلامت ہے حالانکہ ریکارڈنگ میں اس نے کچھ ایسا کیپچر کر لیا جسے دیکھنے کے بعد اسے اپنی سرکشہ کی تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ ہی چنتہ ہونے لگی کالے کپڑوں میں ایک ڈارک فگر پیشنڈ کے سائیڈ میں کھڑی ہو کر اسے دیکھ رہی ہے اب ویسے یہ بات اتنی دراؤنی نہیں لگتی لیکن اگر ریکارڈر کی مانی جائے تو ان کے مطابق اس سمیں وہاں کوئی بھی ایسی آکریتی نہیں کھڑی تھی کچھ ویورس نے کہا کہ یہ بھیانک فگر ہوا میں فلوٹ کر رہی ہے اور شاید کپڑوں سے انہیں یہ موت کا فرشتہ لگ رہا ہے جو بس مریض کے مرنے کے انتظار میں ہے تو دوستوں اب سمیں ہو گیا ہے آج کی بونس کلپ کا چلی سے آئی اس بریف کلپ میں کچھ دوست گھر پر ہینگ آؤٹ کر رہے تھے کہ اچانک سے سبھی کو عجیب طرح کا شور باتروم سے سنائی دینے لگا پہلے تو انہوں نے اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا مگر جب آوازیں نہیں رکی تو مجبورن انہیں چیک کرنا ہی پڑ گیا درستہ میں اسے کے بعد کیسے کا آئتے ہی آپ کا کم کرے مجھولا تائب میں ابها تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی دیکھئے کیسے ٹیکسی میں سوار ہو گئی ایک پریت آتما رائٹ سائیڈ آ رہی ویڈیو پر کلک کر کے اور اب میری ہوگی آپ سے جلد ہی ملاقات ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ